موسیقی سب سے پہلے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے چودری شکیلہ بیگم جی سے شکیلہ بیگم جی کیا مسائل ہے کن مسائل پر آپ بات کریں گے جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی بتائیں کیا آپ کے کیا مدہ ہے آپ آج جو ہمارا مدہ ہے سب سے بڑا مدہ جو دی لیمٹیشن کو لے کر آج جو دی لیمٹیشن پرمیشن کی جو ریپورٹ لوگوں کے سامنے آئی ہے تو اس میں جو بھی ہماری یہ لوگوں کے سامنے جو ریپورٹ آئی ہے یہ بلکل غلط ریپورٹ ہے ہمارا گول جو ہے گول گول اور ناس کے نام سے پہلے یہ ایک کانسہ کنسی ہوا کرتی سے اس کو آج انہوں نے دوائیڈ کر دیا ہے گول بنحال کے ساتھ جو ہمارا بلا گول ہے اس کو بنحال کے ساتھ کر دیا ہے سب ڈیویجن گول اور سب ڈیویجن گول میں تین خلاقے ہیں سگلدان گھنڈی دارم اور گول گول اور گھنڈی دارم کو بنحال کے ساتھ انہوں نے کر دیا ہے اور جو سگلدان ہے سگلدان کو رمبن کے ساتھ اور سگلدان کے بلا کے بھی کچھ پنچائیں تے کٹ کے وہ بھی بلا یہ کیا بولتے ہیں ہمارے بنحال کے ساتھ لگا دی گئی ہیں گول کی بھی کچھ ایریاز کٹ کے وہ رمبن کے ساتھ لگا دی گئے ہیں یہ بالکل نائنصافی ہو رہی ہے اور ٹکرے ٹکرے کر دیئے ہیں جیسے شکیلہ جیسے جی جی سر آپ نے اپنا تعرف نہیں کروایا اپنا پہلے آپ تعرف کروا دیں جی میں بی ڈی سی چیئرمن بلا گول سے ڈسٹر کرام بان چودری شکیلہ بیگن جی جی مزید اپنی جو گفتگو ہے وہ جاری رکھیں جی جی سب دیکھئے جیسے ایک انسان کے اگر ہم ٹکرے کر دیں بازوں الگ کر دیں اس کا سر الگ کر دیں جسم کے ٹکرے ٹکرے کر دیں اس کو کتنا درد ہوتی ہے اس ٹائم اتنا ہی درد ہمارے لوگوں کو بھی ہمارے اندر بھی ہو رہی ہے اور یہ جو درد ہے یہ ہم سہ نہیں پائیں گے اور میں آپ کی مادیم سے آپ کے چینل کی مادیم سے ڈی لیمیٹیشن جو کمیشن ہے اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں ہم کہ ہم اس پہ نظر اندازی کی جائے یہ جو نظر آسانی کی جائے اور یہ جو ہمارے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے ہم قطن برداشت نہیں کریں گے اس کو اور بنحال والے لوگ دیکھئے سر جو بنحال کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ہیں ان کی آلریڈی کانسا چونسی بن چکی تھی اور ہم لوگ بھی چاہتے تھے گھول کے لوگ بھی چاہتے تھے کہ گھول کے نام سے بھی ایک الگ کانسا چونسی بنے اگر انہوں نے دوزار اکیس کے سنس کے مطابق یہ کانسا چونسی ڈی لیمیٹیشن بنایا ہوتا کہیں نہ کہیں ہمیں بھی اس ٹائم اپنی کانسا چونسی بنی ہوتی انہوں نے جو یہ کانسا چونسی بنائی ہیں یہ دوزار یارہ کی سنس کے مطابق بنائی یہ بلکل گلت ہے ہم جو سرپینچ اقبال جی ہیں ان کے پاس جائیں گے جی سرپینچ صاحب بہت سواگت ہے آپ کا فارس جے کے نیوز میں جی رکھیں اپنے مسائل سب سے پہلے میں آپ کا میڈم چھگیلا جی بڑی سی گول اور بڑی سی ٹائرمنٹ سرلیب جی بانی صاحب کا شکریہ کرتا ہوں کہ ہم سب بڑے ہیں سب سے پہلے جو آپ نے اپنی بات رکھنے کو کہی تو میں جو کالے تھے روز ہماری جی لیمیٹیشن جو ہے اپنے دومین میں آئی ہم اس کی شدید الفاظ میں مخالبت کرتے ہیں تو کہ یہ جو ہے اس وقت مجھے یوں لگتا ہے کہ بھارکہ جسہ پارٹی نے ایک جس کرنے کے لئے اپنے ایریاز کو ہم نے ایڈنٹیفیئے کیا ہے ایک بات ایک بات صاحب کی ابھی آواز کلیر نہیں آ رہی ہے جی کلیر جی آپ اپنا تعریف کروائیں اور بتائیں کیا کہیں گے اس مسئلے پر آپ سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکل کرتا ہوں میرا نام کرلیر سیمبالی ہے میں بیڈی سی کیئرمنٹ ابرال سے ہوں پوگل برستان میرا علاقہ ہے جی سر رکھیں اپنے مسائل یہ جو ڈی لیمیٹیشن جی جی ڈی لیمیٹیشن کا جو پروسیس ہوا ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے ڈی لیمیٹیشن کا جو پروسیس شروع ہوا انتائی دکھ کے ساتھ ہم لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مزاک ہوا ہے پوگل برستان میں بات کرو اگر پوگل برستان کی ستارہ پنچائتے جی اس میں سے انہوں نے ایک حصے کو پرستان کو پرامن کے ساتھ بانٹ دیا ہے اور پوگل کو کچھ ست پنچائتے جو ہے وہ بانی حال کے ساتھ آلری جو مجھے لکھتی وہ ان کو وہاں کی طرف کر دیا ہے جی انہوں نے بہت بہت مزاک کیا ہے ہمارے علاقے کے ساتھ انہوں نے ہندو اور مسلم کو باٹنے کی انتائی کوشش بھی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہوئی ہے کل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سب لوگ جو ڈی لیمیٹیشن کا پروسس ہوا ہے اس سے خفا ہے اس کو مزید اس کو صدار کرنے کی ضرورت ہے تو شکیلہ جی اور کوئی مسائل آپ کے علاقے کے کیونکہ ہم اپنے پروگرام کے مادیم سے لوگوں کے مسائل کو کور کرتے ہیں تو اور کچھ مسائل میں شکیلہ بیگم جی سے ارض کروں گا کہ وہ اپنے جو مسائل ہیں ان کو رکھیں جو چند مسائل ہیں آپ کے علاقوں کے اور اس کے علاوہ جی ہمارے مسائل تو گنہ گون ہے مسائلوں کی تو بات ہی نہیں اگر ہم مسائل بہت زیادہ مسائل ہیں مہارے علاقوں کے اور پورے جس کے کرمپن گئی اور ان کی لوگیں ہم اگر جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کافی ہمیں اس کے لیے کافی وقت ہونا چاہیے سب سے بڑی بڑی بات ہمارے ساتھ آج ہی بڑا مزاب ہوا جو دیل امٹیشن کو دے کے آج مجھے پہ بات کریے مسائل تو چلتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ کتنی بینصافی ہو رہی ہے کتنا انصاف ہو رہا ہے اور گورمیٹ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی مسائل تو چلتے رہیں گے لیکن سب سے بڑا جو مدہ آج ہمارا ہے اقبال صاحب ہمارے ساتھ پھر سے جڑ چکے ہیں جی اقبال صاحب اپنی گفتگو جاری رکھیں اقبال صاحب آپ کی آواز پھر سے کٹ رہی ہے جی ماف کیجئے اقبال آپ کی آواز کلیر نہیں آ رہی ہے نیٹ ورک کی بھی شاید دکت ہے کل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب حضرات جو کل ڈی لیمیٹیشن کا پروسس ہوا اس سے خفا ہے اور ڈی لیمیٹیشن کمیشن لیمیٹیشن جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جی جی بہت ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے تھے اور جڑے ہوئے ہیں انہوں نے ان کا ساتھ طور پر یہ کہنا ہے کہ گزشتہ روز جو ڈی لیمیٹیشن کا پروسس ہوا اس کی یہ مضمت کر رہے ہیں انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی آپ نے دیکھی آج کے پروگرام میں بس گئے پھر کسی وقت تبدی کے لئے اللہ حافظ